موسیقی 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 بیکانیر میں جو تاپمان ہے ابھی بھی 45 ڈگری ہے اور کافی گرمی کا ماحول ہے آج تھوڑا موسم کلاوڈی ہے لیکن پھر بھی 45 ڈگری ٹیمپریچر ہے تو ابھی ہم آ چکے ہیں نننی والی کچوڑی پہ کچوڑی کھا کے نکلیں گے بیکانیر سے تو دیشنوگ آ چکے ہیں دیشنوگ میں یہ بریج ہے بریج کے اوپر آپ کو نہیں چڑھنا ہے بریج سے آپ کو لیپٹ ہونا ہے تو لیپٹ مندر کی طرف راستہ جاتا ہے یہ واقعی ریج کے اوپر آپ کو لوگوں کو نہیں چڑھنا ہے ہو چکے ہیں دیشنوگ کرنی ماتا کے دام اور یہاں پہ آپ کو یہ ایسے ایسے کرتے ہوئے ملیں گے کہ یہاں سے پرساد لے ہو یہاں سے پرساد لے ہو ہم کہیں سے نہیں لیتے ہیں ڈیشنوگ کرنی ماتا جی کے مندیر پہنچ چکے ہیں یہ سامنے مندیر ہے اور اور ابھی بجے ہوئے ہیں سلوے دو پیر کے ایک بجے ہوئے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں ٹینٹ لگائے ہوئے ہیں گرمی سے بچنے کے لیے بھارت میں آپ کو ایسے کئی رہشیوں میں مندیر مل جائیں گے جو اپنے ویسے کارنوں سے بھگتوں کے بیچ کافی فرصید ہے ان مندیروں کے رہشیوں سے اب تک ویجیان بھی پردہ نہیں اٹھا پایا ہے ہر سال بڑی ماترہ میں شردالو ان مندیروں میں اپنے بھوان کی پوجا کے لیے آتا ہے اس کڑی میں آج ہم بات کرنے والے راجستان میں استطرق کرنی ماتا کے مندیر کے بارے میں مانیتہ ہے کہ اس مندیر میں کئی سارے رہشی چھپے ہوئے ہیں جنہیں آج تک کوئی نہیں جان پایا ہے یہ مندیر راجستان کے بکانیر سہر سے قریب تیس کلومیٹر کی دوری پرشتی تھے آپ کو جان کر یہ آشریہ ہوگا کہ اس مندیر میں قریب چالیس ہزار سے زیادہ چوہیں موجود ہیں آخر اس مندیر میں اتنے سارے چوہیں کیوں ہیں یہ آج تک ایک پہلی کا ویسے بنا ہوا ہے مندیر میں چوہوں کی اتنی بڑی تعداد کیوں ہیں اس رہیسے سے ویجیان بھی ابھی تک پردہ نے اٹھا پایا ہے آئیے جانتے ہیں اس مندیر کے بارے میں ماتا کرنی کے اس مندیر میں کئی سارے چوہوں کو ویبینترے کے پکوانو کا بھوک لگایا جاتا ہے بعد میں چوہوں دوارہ لگائے گئے بھوک کے جھوٹے پرشات کو بکت جنوں کے بیچ وطرت کیا جاتا ہے مانیتہ ہے کہ ماتا کے مندیر میں جو بھی آتا ہے اس کی سبھی منوکامنائی پورن ہو جاتی ہے موسیقی تو گائی جہاں پر فوٹو کھینجنے کا چارج ہے وہ 30 روپ ہے موسیقی شاندار بجن گیا اکتم شاندار بجن اکتم موسیقی 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 موسیقی